فلہ ہو یاسموں کا اے میرے پیانے معبور انسانوں کی ہر شرارت سے انسانوں کی ہر خباست سے انسانوں کی ہر زدارت سے انسانوں کی ہر جنابے والا کمیلگی سے دشمنوں کی ہر دشمنی سے زدینوں کی ہر زندت سے کافروں کے ہر ناپاک منصوبے سے سونیا تیری حفاظت میں کروں گا خوش ہو کے بہت سبحانہ تھا مجھے نرا سوٹ نہیں ملکا بھی سونیا تیری حفاظت تیرے لب کے ذمہ ہے اگر تیرے غلان تیری خدمت کرے تو وہ اپنا بھلا کریں گے اگر اپنوں بکر تیرے دائیں بائیں تربار میں یہ کھڑا ہے تو اپنا بھلا کر رہا ہے عمر اگر تیرے قدموں پہ اپنی جان میں چھاور کر رہا ہے تو اپنا بھلا کر رہا ہے عثمان اگر تیرے نام پہ جان مار قربان کرتا ہے تو اپنا بھلا کر رہا ہے علی اگر تیری ساتھ پہ وانفتہ نظر آتا ہے تو اپنا بھلا کر رہا ہے اگر تیرے غلام پر وانا بار تیرے قدموں میں جانے میں چھاور کر رہے تو اپنا بھلا کر رہے ہیں اطلاع دے دو سب کو میرا نبی رب کے بغیر قائلہ تمہیں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے سبجھو میرے ماموں کے غلاموں جب حفاظت اللہ کرے اپنے نبی کی تو پھر میرا نبی جنگ لڑے میدان میں پہنچے کبھی اکیلا بھی کھڑا نظر آئے مجار کس کی ہے کہ میرے نبی کو نقصان پہنچائے عمت کس کی ہے کہ میرے نبی کو عیزہ پہنچائے ہوتا کون ہے جو میرے نبی کو پچھار سکے میں چلتی چلتی ایک بات کہہ کی آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرے پاک نبی کی جماعت کا ایک جنابی والا جلیت لے موجوان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ خطانان ہو ساری زندگی جناب خالد رضی اللہ خطانان ہو نے ہر جنگ میں حصہ دیا پڑی دلیری کے ساتھ رہے ہر جنگ میں کئی کافروں کو با سربا جہنم کیا دلیر خالد کی دلیری کی دھوم پورے عرب میں مچی دلیر خالد کی دلیری کی تعریف کئی مرتبہ میں پاک ربی نے ممبر پہ بیٹھ کے فروائی لیکن جب یہی خالد بن ولید رضی اللہ خطانان ہو جب وقتیں خیر آیا جب نظر کی قیفیت تھی بستر پر لے کے تھے کسی عزیز نے پوچھا خالد یہ تو بتاؤ ساری زندگی جیہان میں گزاری ساری زندگی گر سے نکلے شہادت کی آرزوں لے کر شہادت کی تمنہ لے کر شہادت کی دعائیں مانتے ہوئے لیکن آپ کا بسال بستر پہ کیوں ہو رہا ہے سیدنا خالد نے بنید رضی اللہ خطانہ نو مسکرہ پڑے فرمانے لگے پوچھنے والے تو کیا پوچھتا ہے ایک طرف میری دعا تھی دوسری جانم میرے پاک نبی کی عطا تھی اب میرے نبی کی عطا کے سامنے میری دعا تو تغری نہیں ہو سکتی میرے نبی کی عطا کا مقابلہ میری دعا تو نہیں کر سکتی میرے پاک نبی کی عطا پر میری دعا تو غلب نہیں آ سکتی پوچھنے والے میں بچر کے پوچھا معاملہ کیا ہے مجھے بات سمجھ نہیں آئی تو خالد ابنے والید مسکرائے فرمانے لگے تجھے وہ جمعی شاد ہے نا جس میں تُو بھی میرے ساتھ تھا ایک جنگ میں میں نے کافروں کی گردنیں کاتھ کاتھ کے نو تلواریں دوئی تھی جب نونی تلوار میرے ہار سے پھوپی تھی محبوبے کائنات نے مجھے سیف اللہ کا لکبتہ فرمایا تھا سیف اللہ کہتے ہیں اللہ کی تلوار کو جسے کملی بالا اللہ کی تلوار قرار دے اسے کون سا پھئی مات ہو سکتا ہے اگر سیف اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کا کیا مقام ہونا چاہیے